بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین چیزیں بڑی اہم ڈیولپنٹ ہو رہی ہیں پاکستان میں بھی سعودی عرب میں بھی یورپ میں لندن میں اور واشنگٹن کے اندر جن کا پاکستان کی سیاست سے برائے راست تعلق ہر بہت سے سوالات ہم سے پوچھے جا رہے ہیں کہ آرمی شیف سعودی عرب کیا کرنے گئے ہیں اور مولانا فضل الرمان صاحب لندن میں کیا کر رہے ہیں اور میاں نواز شیف صاحب امریکہ لندن اور اب جنیوہ اور مریم صاحبہ جو ہے وہ بھی روانہ ہو چکی ہیں اور یہ سارے معاملات کیا محض ذاتی یا نجید ہو رہے ہیں یا ان کے اندر جو دو طرفت دالقات یا پھر جو سیاسی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم معاملہ جو ہے کہ امریکہ کے اندر جو پاکستانی کمیونٹی ہے اور اس میں بالخصوص جو ایسے بڑے متحرک لوگ تھے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کمپین کے اندر بھی بڑے متحرک رہے اور اس سے پہلے بھی وہ امران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات کے حوالے سے جو ماضی میں کردار ادا کرتے رہے ہیں ابھی بھی بڑا پربور کردار ادا کر رہے ہیں اور پچھلے چند دنوں کے اندر انہوں نے بڑی اہم ڈیولپنٹس مہا پہ کی ہیں ان کے تناظر کے اندر کچھ ہم آپ سے انفارمیشن شیئر کریں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں پاکستان کی حکومت میں بیشتر جو اناثر تھے وہ وہ لوگ ہیں کہ جو ٹرنل ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں اس سے اختلاف کرتے تھے اور برملہ اظہار کرتے رہے اس کا میڈیا کی اوپر بھی سوشل میڈیا کی اوپر بھی اور ابھی بھی جب سے کل سے الیکشن کے نتائج سامنے آئے ہیں اس کے باوجود رانا سناولہ صاحب اور خاجہ آسیف صاحب جو وزیر دفاع ہیں جو ان کے سٹیٹمنٹس ہیں اس کے بعد بھی بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں اور ان معاملات کے تناظر کے اندر خوزشتہ روز ہم نے عیسی نقوی کے ساتھ بیٹھ کے جو بات چیت کی تھی کہ ہمیں کتنی امیدیں رکھنی چاہیے اور کتنی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے اور زمینی حقائق کیا ہیں وہ اپنے سامنے رکھ کر جو ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کا یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس انداز کے اندر اپنی سیاسی معاشی یا سفارتی جو ہماری عقمت امیلی ہے اس کو کس انداز کے اندر آگے لے کے چل سکتے ہیں جیسے پاکستان کو بھی فیدہ ہو اور یقینی طور کی پر یہ پاکستان میں انسان ہی حقوق کی صورتحال ہے میڈیا کی پر پبندیاں ہیں قدغنے ہیں سختیاں ہیں ان کا بھی جو ہے کہ ازالہ ہو سکے اس حوالے سے جو سب سے پہلے عالمی چیف کا دورہ جو سعودی عرب کا ہے وہ یہ دورے اچانک نہیں ہوا کرتے اس میں بہت ساری بیک گراؤن کے اندر میٹین چل رہی ہوتی ہیں اور جو پاک سعودی عرب کے دیفنس کوپریشن کے معاملات ہیں وہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو میڈیا کے پر نہیں بیان کی جاتی ہیں بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت ایڈوانس لیول کی اوپر ہمارے ریلیشنز کوپریشن ہے وہ ہوتا ہے لیکن نموماً اس کو بات کرنے سے گریز کیا جاتا ہے اور دونوں مالک کے اندر یہ ایک ان کی حکمتی عملی بھی ہے پالیسی بھی ہے تو یہ ایکسینجز ہوتے رہتے ہیں لیکن اس بار یہ جو دورہ تھا یہ تھوڑا سا اس میں گیپ زیادہ آ چکا تھا اور یہ گیپ اس کی ریزنز بھی ہیں اور یہ ریزنز آپ کو بھی معلوم ہے جو پلیٹیکل ریزنز ہیں اس وقت پاکستان کے سیاسی آلات تھے اور اس کی اوپر ہمارے دو اس مالک تھے ان کا جو نکتہ نظر تھا کہ پاکستان کے اندر سیاسی آزادیاں ہونی شاہی ہیں اور اس قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے جو سختیاں کی جا رہی تھیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی اور حکومت کی جانب سے بھی اور بھی نشانہ پاکستان تحریک انصاف ہی تھی اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں ہے تو اس حوالے سے چین نے بھی وقتن فقتن سعودی عرب نے بھی اور اس چیز کا اظہار کیا تھا اور ترکی نے بھی کہ پاکستان کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور سیاسی استحقام لانا چاہیے اور سیاسی استحقام تب ہی ہوگا کہ جب آپ لیول پلینگ فیلڈ سب کو فرام کریں گے اور اس قسم کے بیجا مقدمہ بازی جو ہے ختم کریں گے اور تمام سیاسی جو قیدی ہیں ان کو رہا کریں گے اور جو جنون کیسز ہیں اگر تو ان کے خلاف شاہے مقدمات کیے جائیں اور ان کو منتقی انجام تک پہنچایا جائے لیکن جواز کریٹ کر کے بلا جواز مقدمات قائم کر کے اور ایک دلیل سیاسی رینماوں کو جیلوں میں رکھنا پھر ان کے اہل خانہ کو خواتین کو اور جس قسم کے اندر یہ اغواہ کاری کی جا رہی تھی فیملیز کو تنگ کیا جا رہا تھے یہ سارے معاملات جائیں گے اس کی اوپر نہ صرف یہ بلکہ یونائیٹڈ نیشن کی آپ کو یاد ہوگا ایک ورکنگ گروپ کی رپورٹ بھی سامنے آئی تھی اور اس میں بھی ایکشلی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو ابھی بھی ڈونالڈ ٹرمپ کی انتظامیہ اور ایونڈ ڈونالڈ ٹرمپ کی جو فیملی ہے ان کے ساتھ ان کے اچھے مراسم ہیں جو اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور اس وقت بھی انہوں نے یہ اہم کردار ادا کیا تھا اور پاکستان کے اندر جو رجیم کنٹرول کرنے والی طاقتیں تھی ان کو سب سے بڑا جو مسئلہ تو وہ یہی تھا جی اوورسیز پاکستانی جو باثر ہے کہ وہ ان کے لیے کام کرنے کی وجہ جو ہے کہ وہ یہاں پہ خیال کیا جاتا تھا جی کوئی شاید پاکستان مخالف جو ہے کہ اسرگری میں ملویس ہے لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو وہ پاکستان کی حق کے لیے کام کر رہے تھے اگر یہاں پہ سیاسی شخصی ازادیاں ہوں گی میری آزاد ہوگا اس قسم کی مقدمے بات ہی نہیں ہوگی خواتین کو اغواہ نہیں کیا جائے گا بچوں کو اغواہ نہیں کیا جائے گا ججوں کے گھروں کے اندر خفیہ کیاملے نہیں لگا جائیں گے تو اس سے تو محول جو ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا اگر محول بہتر ہوگا سازگار ہوگا اگر پریڈی گری استعقام ہوگا تو دنیا سرمایہ کاری لے کر آئے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں پہ جو ہے کہ دمیستعقام ہو آپ یہاں پہ جیجز کو جو ہے کہ وہ مارا پیٹا جا رہا ہو یا ان کے عزیز و قارب کو مارا پیٹا جا رہا ہو ان کے گھروں میں خفیہ کیمرے لگائے جا رہے ہوں دھمکھایا جا رہا ہو سیاسی رہنماؤں کو جو ہے کہ آپ وہ جیلوں میں طویل طویل عرصے ترخوا تین کو ان کی فیملی میمبرز کو اٹھایا جائے اغواق کیا جائے یہ بکلہ کو میڈیا کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کیا جائے تو دنیا پھر بھی سو بس میں لانکھیں بند کر کے آئے گی اور سرمایہ کاری کہ ایسا نہیں ہوتا تو ان حالات کے اندر چاہے کہ یہ ساری وہ بیک گراؤنڈ تھا جس کے وجہ سے ہمارے چائنا کے درمیان بھی سعودی عرب کے درمیان بھی کچھ تھوڑا سا تناوکی کیفیت تھی محمد بن سلمان جو ہے کہ وہ اس ریجن کے دورے پر بھی آئے انڈیا بھی آئے لیکن وہ آتے ہوئے یا واپسی پہ انہوں نے کوئی سٹاپ آور نہیں کیا دو تین دفعہ ہمارے یہاں سے پرائم منسٹر بھی گئے آرمی شیف بھی اس سے پہلے جب گئے تھے دورے کی دعوت دیکھ کر آئے تھے اور اس کے بار یہ اناؤنس کیا جاتا رہا کہ جی پلی آئے سعودی عرب کے جو پاکستان کا دورہ کریں گے لیکن یہ دورہ نہیں ہوا تھا اور اس کے بیچے یہی ساری مجھوات تھیں اور اس بار جو ہے کہ یہ آرمی شیف کا جو دورہ ہے وہ آہ بائی لیٹرل بھی ہے لیکن ٹائم کا انتخاب جو ہے کہ اس آہ دورے کا جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے یہ ہم اور آپ جو ہے کہ وہ میڈیا رپورٹ سروی اور بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں اچھا جی کون جیتے گا کون ہارے گا اور ہم اور آپ جیسے لوگ جو ہے کہ وہ زمینی حقائق دیکھ کے یا اپنے چند دوستوں کو ہر شہر میں زلے میں بیس پچیس لوگوں کو مختلف پارٹیز کے لوگوں کو ہم فون کرتے ہیں اسیسمنٹ لیتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے یہ ہم کسی شہر میں گھومتے پھرتے ہیں تو میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا کون سی پارٹی یا کون سی لوگ الیکشن جیت رہے ہیں ہار رہے ہیں تو جو افہاج ہوتی ہیں جو اندازہ ہوتی ہیں تو کیا اندازہ نہیں ہوتا تو اندازہ سب کو تھا کہ نتائج کیا ہونے ہیں لیکن کچھ لوگ کو یہ امید تھی پاکستان کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اور یہاں بقیدہ خبریں چلوائی گئی اور حکومت کے اندر بھی کہ شاید امیرکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہ وہ کیونکہ ڈونالڈ ٹرم کو لائک نہیں کرتے ڈونالڈ لائک اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست انقید کرتے ہیں جیسے عمران خان یہاں پہ کرتے ہیں یا ماضی کے اندر جو بھی لینٹر کرتا تھا یہاں تو تو ان کے رکھ لیتے ہیں جیسے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ نے الیکشن سب کو جیتا لیکن نتائج بدل دیا گئے امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا وہاں پہ بہت سے لوگ کو یہاں پہ ایسا ہی تھا کہ جیسے ہم سب کچھ یہاں پہ کرتے ہیں ڈاکہ زنی کر لیتے ہیں جا نتائج کو بدل لیتے ہیں یا نتائج منڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ چوری کر لیتے ہیں تو وہاں پر بھی شاید ایسا ہو جائے گا کہ امریکن سٹیبلشمنٹ آخری وقت تک کچھ نہ کچھ کرے گی اور شرم کو جیتنے نہیں دے گی لیکن ویسا نہیں ہوتا وہ جیت گئے لیکن اس کے پاوجود کیونکہ اسیسمنٹ تھی بہت سے لوگوں کی بہت سے داروں کی ایسے موقعوں کی اوپر شیڈول ایسے کیا جاتا ہے کہ تاکہ بظاہر اپیرنٹی یہ ہو کہ ٹھیک ہے جی مارے بائی لیٹرل چیزیں ہیں لیکن اس کے ہمیں بہت ساری عورت معاملات پر ہوتے ہیں اور سعودی عرب کا دورہ ایسے موقع کی اوپر جب امریکن الیکشن کمپلیٹ ہو رہے ہوں جو لوگ فارن پالیسی کو دیکھتے ہیں یا انٹرنیشنل امور کو دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ جن سیاسی رہنماؤں سے یا عالمی رہنماؤں سے ذاتی تلقات ہیں یا وہ خود آویلیبل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے ہر وقت ٹیلی فون کال کے لیے رابطے کے لیے تو ان میں محمد بن سلمان بھی ایک ایسے لیڈر ہیں جن کے لیے یہ ہے اور پاکستان میں امران خان ایسے تھے اور یہ پارن آفیس میں بھی اور کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ امران خان کے دورے حکومت میں جو بائیٹ ہاؤس تھا وہ پارن آفیس کو پرامیس آفیس کو بڑا ایسیلی ایکسیسیبل تھا اور فوری جو ہے رہمتہ ہو جاتا تھا تو یہ چیز وہاں پر بھی ہے تو اب محمد بن سلمان ایسے ہیں کہ جو امریکہ کے اندر بھی ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ جو ہے کہ بات کر سکتے ہیں اور وہ امران خان کے لیے بھی اتنی ہی اندر دی رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے دورے جس طرح سے آئے یہاں جو باتیں ہوئی تھیں وہ ساری ہیں اس کو دھرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ابھی پاکستان کے سیاسی حالات کے حوالے سے وہ بہت کچھ مسلسل پاکستان کو میسیجنگ کر رہے تھے اس لیے اس میں آپ یہ نقطہ ضرور رکھے گا کہ ایسے موقع کی اوپر جا کر جو یہاں پہ سب کچھ دو سال سے جو کچھ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ظلم و ستم ہوا جبر ہوا تو ان کو بھی تو اب کچھ نہ کچھ جو ہے کہ عالمی گیرنٹیز چاہیے ہوں گے کہ جناب ٹھیک ہے ہم سب کچھ یہاں ٹھیک ہوا دیتے ہیں یا کر دیتے ہیں یا جو law of the land ہے اس کے مطابق چیزیں آگے بڑھ جائیں گی ہم نہیں رکاورٹ ڈالیں گے اور سب کو معلوم ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق اگر تمام کیسے اس کی سماعت ہو تو عمران خان یا ان کے اہل خانہ اور بیشتر ان کی بارٹی کی جو لوگ ہیں سارے کے سارے چھوٹے مقدمات میں وہ ختم ہو جائیں گے سب کو یہ معلوم ہے تو یہ جو ہے کہ جہاں بہت سی ڈالا جیل میں جو کہہ دیا ہے آٹھ سو چار عمران خان اس کو بہت سی آفرز کی جاری تھی اب وہ ٹائم جو ہے کہ لگتا ہے ہاتھ سے نکل چکا ہے اب یہ پھر جو اپنے عالمی جو بہت رینوہ ہیں جو پاکستان کے لیے درد دل رکھتے ہیں ترکی کے پریزیڈنٹ ہو یا محمد بن سلمان ہو یا ایمین چائنہ کی قیادت ہو وہ یہاں بھی یہ نہیں دیکھتے زرداری ہیں نواز شریف ہیں عمران خان ہے یہ کہا ہے لیکن وہ مجموعی طور پر پاکستان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو ترقی کرنی شاہی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ذاتی تلقات ہوتے ہیں لیکن مجموعی طور پر پاکستان کے لیے بھی تو یہ جو ایک ہمدردی کا پہلو ہے اس کشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ اچھا جیے کہ ہماری بھی خال بچ جائے کچھ اور معاملات بھی کچھ ٹھیک ہو جائیں اور ہم بھی بچ جائیں اور ہمیں نہ پکڑا جائے ساری دمیان جانتی ہے جو کچھ دو سال کے اندر ہوا یا اس سے پہلے بھی ہوا اور بہت کن کن لوگوں نے کن کن عوضوں پہ پہنچنے تک کیا کچھ کیا وہ بھی سب کو معلوم ہے تو اس کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں آپ ذہن میں ضرور رکھیں مولانا فضل امان صاحب کے بارے میں جو ہے کہ ان کی پارڈی یہ کہتی ہے کہ وہ کوئی مائنر سی ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے جس کے لیے وہ گئی ہیں ان سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بینکا تھائی لینڈ بھی گئے تھے ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے اور ابھی جو ہے کہ یہ کھا جا رہا ہے اور یہ بلکل ویسی مائنر سی سرجری ہے گلے کی جیسے مریم نواز صاحبہ جو ہے لندن جو ہے سرجری کروانے کے لیے گئی ہیں لیکن وہ پہلے جو ہے ایسے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے ایسے ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے اور پھر ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے بہت سے انٹرنیشنل مراکز بھی ہوتے ہیں جو بڑا اہم کردار دا کرتے ہیں تو اس لیے نواز شریف صاحب جو ہے اب وہ تمام جو عالمی کوریڈورز ہیں پاور کے اور اسٹیبلشمنٹ کے وہاں پہ دستک دے رہی ہیں کہ جناب ہم بھی ہیں اور ہم بھی بڑی خدمات سے نجام دے سکتے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب لندن بلین بنا تھا تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب جنیوہ گئے تھے اور اسی یہی روٹ اختیار کیا تھا جو انہوں نے یورپ کے دورے پر گئے تھے تو ان حالات کے تناظر میں اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو سمجھے آ جائے گی کیونکہ جتنے بھی تبکوات یا امیدیں یہاں پہ لوگ لگا کے بیٹھے تھے جو دبا گئے تو ان کے دونٹ ٹرم کے ساتھ بھی وہی سلوک کر رہے تھے جو امران خان کے ساتھ کر رہے تھے اب ان کو جو ہے کہ یہ چیزیں کھنکنے لگی ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ صرف ایک ٹیلی فون کال صرف ایک آنکھ کا اشارہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا جو سائفر ہو اس کی بنیاد کی اوپر ہماری سٹیبلشمنٹ جو ہے کہ وہ امریکہ گیا کہ نہ نہیں کر سکتی اور یہ بلکل لیٹ جاتے ہیں بچ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک کنکر مارنا ہے اور یہاں پورے کے پورے جو ہے کہ ہم ہمالیہ کے پہاڑ کی چٹانی الہوام کے اوپر یہ تینگ دیتے ہیں اور تباہ برباد کر دیتے ہیں ہمارا یہ یہ ماضی بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو بات فهم نہ کریں یہ ویسا ہے تو یہ وہ حالات ہیں اور دوسری طرح امریکن پاکستانی جن پر اکسس سے ظلفی بخاری عاطف خان یہ لوگ سارے جو ڈونلڈ ٹرم کی فیملی کے ساتھ بھی ان کے مراسم ہیں اور وہاں پہ بارخواہ جو ہے کہ اس چیز کا ان کو ادراک دلواج شکی ہیں اور ابھی بھی پاکستان کے اندر جو ایکس پر پبندی ہیں اور باقی ساری پبندی ہیں جو ہے اور ایکس جو ہے کہ ان کے جو مالک ہیں ان کی جو کمپین چلاتے رہے ہیں یا انس کی ڈونلڈ ٹرم کی تو اس کے لیے ایک اچھی خاصی یہاں والوں کو بھی جو ہے کہ ان کے پہنوں کہاں پر ہیں تھر تھلی مچی ہوئی ہے ان کے پسینے جو ہیں کس ماتے سے تلتے چلتے ٹکنوں تک پہنچے ہوئے ہیں ان کے نومبر کا مہینہ ہے عموماً یہ ٹھنڈا مہینہ ہوتا ہے لیکن اس دفعہ بوسم کلائمیٹ چینج کا بھی اثر جو ہے کہ وہ اسلام آباد میں اتنا سا بھی نہیں آئے لیکن یہاں بھی اسلام آباد میں لوگوں کے پسینے جو ہیں کہ وہ اتنی تیزی سے بہہ رہے ہیں کہ ان کے ٹکنے اور ان کے جوتے اور موزے جو ہیں وہ گھیلے ہو چکے ہیں یہ حالت بالکل ہے اب تو ان حالات کے اندر جو ہے کہ اب یہ ساری دھوڑیں لگی ہوئی ہیں اور چاہے لندن میں جنیوہ میں جدہ میں یا واشنگٹن کے اندر تمام جو ہرکاریں ہیں موہ رہے ہیں ان کو ایکٹیو کیا گیا ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی لابی اپنی اشیر باد حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی وفداریوں کا یقین دلانے کے لیے جو ہے کہ سارے کام کر رہا ہے لیکن ہونا کیا ہے ہونا وہ یہ جو روے کائنات نے سارے فیصلے کر رکھی ہیں وہ سب سے بہترین پلینر ہے اور لگتا ہے یہی ہے کہ شاید اب کچھ چیزیں پاکستان کے اندر جو ہیں کہ وہ بہتری کی طرف ہوں گی کیونکہ ایک صرف اگر امریکن نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال جو ہے کہ وہ بہترین ہے میڈیا کی اوپر جو کتگنی ہے یا یہاں پہ جو سیاسی رینمو کو بلا جواز مقدمات میں کیان رکھا گیا یہ ساری رپورٹس ان تک پہنچی ہوئی ہیں وہ خموشی تھی بائیڈن ایڈنسٹریشن کی کہ وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے ان کے کہنے پر سب کچھ یہاں تو ہوا تھا تو اب اگر اس میں تبدیلی آتی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے کہ یہاں یکسر جو ہے کہ سب کے سب یہ دم دماغ بھاگنے والے لوگ ہیں یہاں پہ اس وقت کوئی یہاں پہ وہ جو جنرل مشرف بھی یہاں پہ ہمیں مگے دکھایا کرتا تھا یاد ہے نا آپ کو بارہ مئی کو لیکن جب ایک ٹیلی فون کال آئی تھی تو امریکہ نے جو نائن ایون کے بعد کچھ بھی نہیں مانگا تھا ہم نے بہت کچھ دی دیا اتنا ہی خال جمیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ